ہم مسلمانوں کے تصورات دو اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے اسلام دین ہے مکمل دین ہے مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے مذہب اور دین میں فرق کیا ہے مذہب صرف تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کچھ عقائد ہوں گے کچھ مراسم عمودیت ریچولز اور کچھ سوشل فنکشنز کسٹمز بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے حقیقہ ہو بیپٹائز کیا جائے کیا کیا جائے کوئی مر جائے ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے جلایا جائے دفن کیا جائے کیا کیا جائے کوئی تہوار منانے ہیں تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مذہب ہیں دین میں آتا ہے تو المکمل نظام زندگی اسلام میں یہ تین چیزیں بھی ہیں عقائد بھی ہیں ہیمانیات ہیں پھر عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے نواسم ہے نکاح ہے ولیبہ ہے پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے گسل ہے تکفین ہے تدفین ہے دفن کرنا ہے نماز جنازہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان پر مستضاد ایک سیاسی نظام بھی ہے نظام حکومت پورا قانون قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا فوجداری بھی ہے دونوں کریمنل لاؤ سیبل لاؤ دونوں پھر اس کا ایک معاشری نظام ہے فلا فلا چیزیں حرام ہیں سود حرام ہیں جوہ حرام ہیں اس کا ایک معاشرتی نظام ہے کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے ایک سوشل ایوز کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن جن کا استیصال ختم کرنا جو ہے مقصود ہے تو اسلام جو ہے میں تین جمع تین جمع کر کے کہا کرتا ہوں چھے چیزوں پر مشتمل ہیں عقائد عبادات اور معاشرتی رسومات یہ مذہب والا حصہ ہو گیا سیاسی نظام معاشر نظام سماجی نظام یہ دین والا حصہ ہوا بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا اور ہم اس پر کانٹنڈڈ ہیں بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے روضہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے ساری اجازتیں ہیں ہمیں لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس پر علامہ اقبال نے پھر پھپتی چست کی تھی ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام نہ آزاد ہے اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے اسلام کا سویل قانون وہ تو نافذ نہیں ہے شراب کے یہاں لائسنس ہے ٹھیکے ہیں زنا کے ٹھیکے ہیں زنا کے اڈے ہیں یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے پھر اسے اعتبار سے اس نظام کو ہم زیناً قبول نہیں کر سکتے اس کو تو بدلنا اس کو ختم کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں وہ محدود تصور کہ یہ مذہب ہے کہ یہ ختم ہو جائے اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے سیاسی معاشی معاشرتی دی پولٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر بہت جو ہے سوش راید بھ امید بھئے اس کے مطح لئے